ہائے میرے بھائیو میرے عزیزو آپ جنگل میں جا رہے ہو جنگل میں جا رہے ہو خوفناک جنگل ہے دنیا آج نافرمانی کا جنگل ہے ایسی نافرمانی کبھی نہیں ہوئی درتی پر جتنی آج ہو رہی ہے ایسی تواہی انسانیت کی کبھی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے سمندر کہتا یا لا اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور انہیں اٹھاگے لے جاؤں اپنی گہرائیوں میں بحر القاہل گیارہ گیارہ کلومیٹر گیارہ ہے فلبائن کے پاس بحر القاہل کی گیارہ گیارہ کلومیٹر ہے وہ کہتا یا لا اجازت دے ہم چڑھ جائیں پھر سمندر کو آنے میں کراچی سے دیر لگی گی یہ فیصبات کی دھرتی پوچھتی یا لا اجازت دے میں پٹ جاؤں اور ان کو نگل جاؤں اور ان کو اندر دھنسا دوں فرشت اللہ سے کہتا ہے یا لا اجازت دے ہم اتر جائیں اور ان کی گردنیں اڑا دیں اور جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے سبحان اللہ وہ سے تو اسے ہونا چاہیے تھے پھوڑ لو مار دو جگڑ جیسے ماری کسی سے دشمنی ہو جائے ہم آخری ہاتھ تک سے رہ جاتے ہیں اللہ کے دشمن بنی بیٹھی ہے دنیا اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے دعو عبدی فَأَنَا عَلَمُ بِعَبْدِي مِنْ چلو چلو اپنا کام کرو میرے بندے کو چھوڑو میرے بندے کو چھوڑ دو کچھ نہ کہو میں جانتا ہوں میرا بندہ کیا ہے اِنْ قَانَ عَبْدَكُمْ فَأَشَانُكُمْ بِهِ تمہارا ہے تو پکڑ لو اڑا دو مار دو ٹکڑ ٹکڑ گا دو وَأَنْ قَانَ عَبْدِي اگر میرا ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي مِنْ اے تو میں جانا اور میرا بندہ جانا میرا مِنِّي وَإِلَيَّ مِنِّي وَإِلَيَّ اے کیا محبت کا اظہار ہو رہا ہے نافرمانوں کے لئے یا عبادی یا عبادی کون کتنا پیار ہے اس لفظ میں یا عبادی یا عبادی کون جو بڑے ناؤک فرما بردار ہیں جو بڑے علامہ ہیں فہام ہیں متخی ہیں تحجد گزار ہیں نہیں الَّذِينَ حَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهُمْ جنہوں نے زندگی میں مجھے راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا اللہ ان سے کہہ رہا ہے اے میرے بندوں اے میرے بندوں میں اس لہجے کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس میں ہے میں کامیاب نہیں ہو رہا جس محبت سے اللہ اس لفظ میں اپنا اظہار کر رہا ہے میرے بندوں اے میرے بندوں اور کون سے بندوں تقوی والے علم والے تولیغ والے جہاد والے نہیں الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهُمْ جن کی ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی عمر تو کٹیش کے بطام مومن آخر عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے مومن کی طرح کہتے پھر ہو کہ عمر تو برواد کر دی اب میری توبہ کا کیا فائدہ تُلَغَرَ لَا تَقْنَتُو مِن رَحْمَتِ اللَّهِ نَا امیدناہو اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظَّنُوبَ جَمِعًا سارے معاف کرو میں تم آو تو سی آنے والو تو مَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ تَلَقَّيْتُهُ مِن بَعِيد تم سے کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منانے جاؤ وہ تمہارا استقبال کرے تمہیں کسی پہ ناراض ہو تمہیں منانے کے لیے آئے تم اس کا استقبال کرو چوہ اتنے مڑے علامہ ہو اور اتنے سال میری معافی 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 کی باتیں سنی ہیں پھر بھی تمہارا نفس ایسے کوبرا سانپ کی طرح ابرے گا کہ آپ آگے ہو معافی مانگ رہے ہیں اس نے تم نے میری بیج سے کی اس نہ تم نے میری ضلیل کیا اب پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر لو یہ لوگوں سے سنتے ہو تم یہ بتیں پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر لو جاؤ دفع ہو جاؤ اور میرا اللہ کہہ کر رہا ہے کبھی سوچا ہے کسی کو منانے جاؤ تو وہ دروازے پر کھڑا ہو کہ استقبال کے لیے انتظار کر رہا ہو کبھی سوچا ہے بولا میں بروائن بناؤں تھا میرے چنوں کا وزیر عالبی بنا ایک آدمی نراز ہو گیا اس کے ساتھ کئی ووٹس تھے اس کے دروازے پر گیا رات کو اس نے کنڈی نہیں کھولی وہاں کرسی بیشا کے بیٹھا فجر کی ازان تک بیٹھا رہا فجر کی ازان تک پھر اس کو غیرت آئی اور اس نے دروازہ کھولا ساری زندگی اس کا وفادار رہا چند ووٹ لینے کے لیے ساری رات اس کے دروازے پر گزاری میرا اللہ تم سے رات نہیں گزرواتا تم سے ناک نہیں رکڑوا تھا اللہ کی محبت کو محسوس کرو اپنی رگوں میں اپنے خون میں اپنے جغر میں اپنے دل میں یہی سارا علم ہے باقی صف وضولیات میں فعلا من ناو لا الہ الا اللہ صف سے بڑا علم ہے لا الہ الا اللہ چمی گویا مسلمان ام بدرزم کہ دانم مشکلات لا الارا من تقرب علیہ جو مجھے منانیاتا ہے تلقیتو من بعید میں آگے بڑھ کے اس کا اس سے اقبال کرتا کہیں دیکھا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں بولو اور وہ کیا کہ جو انتم الفقراء واللہ والغنیلو انم اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم كانو ولا اتقا قلب رجل واحدا ما زادا فی ملکی شئیا ولو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم و يابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم كانو وَلَا أَفْجَرِ قَلْبِ رُجْلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَا مَا نَقَصَا ذَلِكَ فِي مُلْكِ شَيْحَا لَن تَبْلُغُوا دُرِّ فَتَدُرُّونِ وَلَن تَبْلُغُوا نَفِعِ فَتَنْفُعُونِ تم نہ میرے نقصان کے قابل ہو نہ میرے نفع کے قابل ہو تم سارے تقوے والے بن جاؤ تیرے بادشاہ کے ملک میں ایک رائے کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا اللہ نہ کرے سارے نافرمان بن جائیں اس کی شہنشائی میں سارے کے برابر کمی نہیں ہوتی سب سے بڑا علم ہے صرف و ناف سے سکھ ری تروس منشورین منصورین قائل غلام فرید کو پہلے سمجھو بڑے عالم تھے عالم تھے بہت قادری سلسلیں کے بڑے صوفیاء میں سے تھے یہ جشتیاں میں سے تھے سکھ ری تروس منصورین منصور حلاج کی ذریب شہرہ ہنٹھا پرکھ کنز قدورین حادین سمجھ ہدایہ کافین سمجھ کفایہ کرپرز شرع وقایہ کرپرز شرع وقایہ یہ دل قرآن کتاب ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونَ اِنَّ فِي الْجَسْد مُضْغَةً لَوْ صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسْدُ كُلُّ وَلَوْ فَسْدَتْ فَسَدَ الْجَسْدُ كُلُّ عَلَا 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 وَحِي الْقَلْوِ اسی پر آگر تمہاری کمیابی کی دستار تمہیں اللہ پہنائے گا وَالْشَمْسِ وَدُحَاها وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاها وَالْنَحَارِ اِذَا جَلَّاها وَالْلَيْلِ اِذَا جَغْشَاها وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَاها وَالْعَرْضِ وَمَا تَحَاها وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاها گیارہ قسمِ اللہ اٹھاتا ہے گیارہ قسمِ گیارہ میں بہلے ساتھ سمجھتا تھا تمہارے شیخ صاحب نے بتایا کہ گیارہ ہیں عطف ماتوف الگ الگ قسمِ ہیں اور قسم کس چیز پر ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ سَقَاهَا وَقَدْ خَعَبَ مَنْ دَسَّاهَا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سرابِ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن اپنا تو یہ یہاں قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَقَاهَا وَقَدْ خَعَبَ مَنْ دَسَّاهَا گیارہ قسمِ ہیں مجھے سورج کی قسم اس کی روشنی کی قسم مجھے چاند کی قسم جب وہ پیچھے آتا ہے مجھے رات دن کی قسم جب وہ چھا جاتا ہے مجھے رات کی قسم جب وہ آ جاتی ہے مجھے آسمان کی قسم آسمان کے بنانے والے کی قسم مجھے زمین کی قسم زمین کے بنانے والے کی قسم اور آخر میں ایک جذباتی قسم ہے مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم جیسے عظمت تیری جان کی قسم اب تو مان جائے اس من کو پا کر لے اس دل کو صاف دل دریاء سمدنوں ڈوگے کون دلاندیا جانے ہوں وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونجمہانے ہوں یہ دل ہی تو ہے جس پر ساری دنیا کا نظام انسانی نظام حرکت کرتا ہے تو میرے عزیزو پہلا علم ہے اللہ کو بہچانو پہلا علم ہے نہ صحابہ کو صرف کا پتہ تھا نہ نحف کا پتہ تھا نہ بلاغت کا پتہ تھا وہ تو اپنے فطرت میں صرف جانتے تھے نحف جانتے تھے بلاغت جانتے تھے ان کو پتہ تھا کہ اللہ کون ہے حضرت سعید بن ماز حضرت ماز بن جبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسکندریہ کا قلعہ فتح نہیں بورا تھا وہ کافی دن لگ گئے تو ایک دن معاذب نے جبر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ چڑھا اور انہوں کو گھوڑے دوڑاتے ہوئے قلعے کے قریب لیا کہا لوگوں ہم ایسے رب پر ایمان رکھتے ہیں اگر وہ چاہے تو تمہارے قلعے کی دیواروں کو زمین بوس کردے کہا لا الہ الا اللہ انگلی کا اشارہ کیا اللہ سارا قلعہ زمین پہ گر گئے حضرت ابو پیدا بن جرہ نے ہمس کا محاصرہ کیا محاصرہ طول پکڑ گیا آخر کارا ایک دن فرمایا لشکر کو تیاری کا حکم دیا وضو کرو ہاں ایمان والوں کا لشکر تیاری کرتا ہے وضو سے وضو کرو وضو کیا کہ میں پہلی تکبیر پڑھوں گا تمہیں میرے ساتھ تکبیر پڑھنے گا تو میں دوسری پڑھوں گا میں تیسری پڑھوں گا تو ہمس کو پر حملہ ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا فتح نہیں ہوڑا تھا تو حضرت ابو بیدا نے کہا اللہ اکبر صاحبہ نے کہا اللہ اکبر تو قلعے کی دیواریں ایسے ہلنے لگیں پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر صاحبہ نے کہا اللہ اکبر تو درار پڑ گئی پھر کہا اللہ اکبر انہوں نے کہا اللہ اکبر تو پورا ایک دیوار کا حصہ زمین پہ گر گیا تو وہ عیسائی جو تھے سفید چندے اٹھا کے باہر نکال آئے کہ ہم اس قوم سے نہیں لڑ سکتے جن کے بول میں اتنی طاقت ہے کہ آہینی دیواروں کو زمین بوس کر کے توڑ کے رکھ دیا ان کے قول میں ان کے عبازوں میں کسی